بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بولیوز ہیڈ کوارٹرز میں میں ہوں آپ کے ساتھ سلمان مرزا میں ہوں شاہستہ شہزاد اور میں ہوں سہرش زہیب ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور آج کے بولٹن میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے بات کریں گے تحریکی ادم اعتماد کامیاب ہو جائے تو شہباز سریف کو وزیر آزم بنا دیا جائے زرداری کی پیشکش پر جے یو آئے اور نون لیگ نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے مورل ٹاؤن کی میٹنگ میں سب سے پہلے وزیر آزم کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوا ہے لیکن تاریخ تیہ نہیں ہوئی حکومتی اتحادیوں کو منانے کا ٹاسک آسیفری زرداری کے سپورت کر دیا گیا اعلامیے کے مطابع قائدین نے تفصیلی مشاورت کے بعد آپوزیشن کی تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی ہے جو سیاسی اور قانونی حکمت عملی اور تحریکی ادم اعتماد پیش کرنے کے وقت کا تایون کرے گی حکومت کو ہٹانے کا مشن اپوزیشن کے بڑوں کی ایک اور بیٹھک آسف زرداری لاہور میں شہباز شریف کے گھر پہنچے جہاں مولانا فضل رحمان پہلے سے موجود تھے نون لیگ کے قائد نواز شریف ویڈیو لنک سے سیاسی دستخوان کا حصہ بنے آسف زرداری نے پیش کش کی کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں شہباز شریف کو وزیراعظم بنایا جانا چاہیے جس پر باقی تینوں رہنماؤں نے حامی بھر لی پھر تجویز آئی کے وزیراعظم پنجاب اور اسپیکر قومی اسمبلی سے پہلے وزیراعظم کے خلاف تحریک ادم اعتماد لائی جائے گی اس پر بھی سب نے اتفاق کر لیا حکمت عملی تیہ ہوئی کہ حکومتی اتحادیوں کو آسف زرداری منائیں گے تحریک ادم اعتماد پیش کرنے کا ٹاسک بھی آسف زرداری کو سوب دیا گیا اتفاق ہوا کہ تحریک ادم اعتماد اچانک لائی جائے گی آسف زرداری اتحادیوں سے رابطے میں پیش رفت سے فضل رحمانو نواز شریف کو آگاہ رکھیں گے جیسے ہی معاملات سازگار ہوں گے تحریک ادم اعتماد کی تاریخ تیہ کر لی جائے گی اجلاس میں نمبر گیم پر بھی بریفنگ دی گئی جس پر چاروں رہنباؤں نے اتمنان کا اظہار کیا آسف زرداری نے قاف لیگ اور بی اے پی سے ہونے والے رابطوں سے متعلق بھی آگاہ کیا حکومتی اتحاد میں چائنہ کٹنگ کی کوششیں مولانا فضل رحمان بھی حمایت حاصل کرنے چودری برادران کے گھر جا پہنچے سیاسی صورتحال اور تحریک ادم اعتماد پر بات چیت ہوئی مولانا فضل رحمان نے اپنی کوششیں اور ممکنہ کامیابیاں بھی بتا دی کبھی آپس میں لگاتے ہیں ڈیرے کبھی چودری ہاؤس کے پھیرے کبھی زہرانے تو کبھی رات کے کھانے اپوزیشن جماعت اتحاد کے قلعے پر پوری قوت سے حملہ آون ہے مولانا فضل رحمان بھی قاف لیگ کی حمایت حاصل کرنے چودری برادران کے گھر جا پہنچے ملاقات میں تحریک ادم اعتماد ملکی حالات اور نمبر گیم پر بات چیت ہوئی ادم اعتماد کے لیے نمبر کتنے ہیں کتنے نمبرز مزید حاصل کیے جا سکتے ہیں اس معاملے پر بھی بات ہوئی سابق صدر عاصف زرداری نے بھی چودری برادران کو اپنے گھر عشائی پر بلا رکھا ہے جہاں چودری برادران سے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی چند دن قبل چودری برادران کے گھر گئے تھے مسلمی کاف کا وفت پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کے لیے لہور میں بلاول ہاؤس پہنچ گیا ہے وفت کی قیادت چودری پر وے زلاحی کر رہے ہیں بول کے نمائندے خوارباس لہور موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے خوار بتائیے کہ مزید آپ کو بتائیں کہ وفت کی قیادت چودری پر وے زلاحی کر رہے ہیں کافلی کا وفت اللہور میں بلاول ہاؤس پہنچ چکا ہے اور سیاسی محول کافی زیادہ اس وقت گرم نظر آ رہا ہے ہر طرف ملاقاتوں کا سیزن ہے اور عدم اعتماد کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس عدم اعتماد کے لیے لوگوں کو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سیاسی پارٹیوں کو اپنی طرف لانے کے لیے اپوزیشن جماتے ہیں حکومتی اتحادیوں سے مذاکرات کر رہی ہیں ملاقات کر رہی ہیں اور کافلی کا وقت اس وقت بلاول ہاؤس لاہور پہنچا ہے جہاں پر وہ سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کرے گا کافلی کے وقت کی قیادت چودری پر ویزلہ ہی کر رہے ہیں یہ مناظر بھی اپنے ٹی ٹی وی سکنس پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت کے مناظر ہیں جب کافلی کا وقت بلاول ہاؤس پہنچا تھا اور تحریک عدم اعتماد جس پر اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے کہ تمام جماعتوں کو یقجہ کیا جائے گا نہ صرف اپوزیشن کی جماعتوں کو بلکہ حکومت کے اتحادیوں کو بھی اپنی طرح لانے کے لئے ملاقاتیں کی جائیں گی انہی ملاقاتوں کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے خاور باس ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے خاور بتائیے گا ملاقات اس وقت جاری ہے کیا فیصلہ ہوا ہے ملاقات میں دیکھئے لاہور میں سیاسی پارہ آروج پر ہے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اس طرح دن شباز شریف صاحب کے گھر پر اپوزیشن کے بڑوں کی بیٹک جاری رہی جس کے بعد مولانا فضل الرحمان اس بیٹک کے حوالے سے تمام بریفنگ دینے کے لئے حکومتی اتحادی چودری پرویز الہی کے گھر پر ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے اور انہیں اپوزیشن کے فیصلوں سے آگاہ کیا اور ان سے اپنا ذرائع کا کہنا ہے کہ ساتھ چلنے کے لئے بھی انہیں دعوت دی اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اس گیم کے اس وقت کھلاڑی بڑے دکھائی دی رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کی جانب سے جو ہے وہ حکومتی اتحادی چودری پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ عشائیہ کی دعوت دی گئی تھی اس وقت کاف لیگ کا وفد چودری پرویز الہی چودری سالک چودری شافے اور وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کے ساتھ جو ہے اس وقت بلاول ہاؤس پر پہنچ چکا ہے اندر ملاقات کا سلسلہ جاری ہے سابق صدر آصف علی زرداری آصف علی زرداری نے وفد کا استقبال کیا اور ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سابق صدر جو ہے آصف علی زرداری وہ کاف لیگ کے وفد کو اپوزیشن کی عملی کے بارے میں آگاہ کریں گے اور حکومت کے خلاف جو اپوزیشن تحریکی ادم اعتماد سمیت مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے اس کے حوالے سے یہ جو حکومتی اتحادی ہیں انہیں ساتھ چلنے کے لیے مدعو کریں گے ابھی جو ہے وہ حکومتی دہادی جانب سے ویٹ اینڈ واش کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے اور آج کی ملاقات میں جائے وہ اہم چیزیں سامنے آئیں گی اور بات ساری صورتحال سے آپ آ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ تحریکی ادم اعتماد کے لیے اپوزیشن نمبر پکے کرنے لگی اپنے ارکان قومی اسمبلی سے دستخط لینا شروع کر دیئے اپوزیشن کو تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے ایک سو بہتر ووٹوں کی ضرورت ہے اپوزیشن کے دعویوں کے مطابق اپنے اور حکومتی ارکان کو ملا کر ان کے پاس ایک سو چوراسی ووٹ موجود ہیں اپوزیشن نے ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی تحریکی ادم اعتماد کے لیے تین ایم این ایس کو پیسوں کی آفر ہوئی وفاقی بزر اطلاع فواد چودری نے الزام لگا دیا اپوزیشن کو چوبیس کھنٹے میں تحریک ادم اعتماد لانے کا چیلنج بھی دے دیا کہا زرداری اور شہباز شریف کرپشن کی تصویریں ہیں ملاقات میں پیسوں کا معاملہ تیہ ہوا ترجمان نون لیگ مریم اورنگ زیب بولی حکومتی ترجمانوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ امران خان کو پارلیمانی طریقے سے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے دعویٰ کیا کہ تحریک ادم اعتماد کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں یہ ہارس ٹریڈنگ کا بڑی مشکل سے پاکستان میں خاتمہ ہونے کی ایک امید پیدا ہوئی تھی لیکن یہ دونوں جماعتیں مل کے اس کو دوبارہ واپس لانا چاہتی ہیں پچھلے ایک ہفتے سے جب سے تحریک ادم اعتماد پر اپوزیشن کی مشاورت شروع ہوئی ہے پا دوپیر شام امران خان صاحب اور کرائے کے ترجمانوں کی صرف رونا اور چیخیں سنائی دے رہی ہیں ہمارے تین ایم این نیز نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں ادم اعتماد کے لئے اگر آپ نے کہنا ہو کہ کرپشن کو تصویروں میں دکھائیں تو آپ یہ دونوں کی تصویریں لگاتے ہیں سویس بینکس میں یہ خطوط لکھے گئے کہ شباز شریف کے اور شریف فیملی کے وہاں اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے ادھر انویسٹیگیشن ہوئی میڈل ایسٹ کے اندر انویسٹیگیشن ہوئی لندن میں انویسٹیگیشن ہوئی اور ایک دھیلے کی کرپشن نہیں حضرہ خود عمران خان سے تنگ ہیں تحریک ادم اعتماد کو توقع سے زیادہ پذیرائی مل رہی ہے نون لیگر اہنما ایسان اقبال نے دعویٰ کر دیا کہتے ہیں کہ حکومتی تحادیوں سے رابطہ ہے جلد قوم کو اعتماد ملیں گے عمران خان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے یقین تو تھا لیکن اس قدر اندازہ نہیں تھا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر لوگ عمران نیازی سے کتنے نالاں ہیں ہماری توقع سے زیادہ اپوزیشن کو ریسپونس مل رہی ہے اور ہم بہت جلد اپوزیشن کی قیادت اس بارے میں قوم کو اعتماد میں لے گی آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور اب یہ حکومت عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے اسیمبلی کے اندر اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کا بھی سامنا کریں گے یہ وزیر اعظم لگنے کے لائق نہیں ہیں ان کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے علاج کی ضرورت ہے تحریک ادم اعتماد لانی ہے تو لے آؤ ہم سوئے ہوئے نہیں ہر چیز کے لیے تیار ہیں پرویس خطک نے حضب اختلاف کو چیلنج دے دیا ساتھی یہ بھی کہا کہ جو حکومتی ممبر وزیر اعظم کے خلاف ووٹ ڈالے گا وہ نا اہل ہو جائے گا جب ممبر نا اہل ہوگا تو یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے الزام لگایا کہ اپوزیشن ہارٹس ٹریڈنگ ہارٹس ٹریڈنگ کر رہی ہے دعویٰ کیا کہ تحریک ادم اعتماد بھی ناکام ہو جائے گی یہ صرف ایک ڈراما ہے وزیر مملکت فروخ حبیب کہتے ہیں شہباز شریف اور زرداری کرپشن کے بڑے سائنس دان ہیں سوال اٹھایا کہ دیکھنا ہے پہلے کون جیل میں جاتا ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہمارے خلاف آپ اعتماد لے ہم تو حضب مقابلے کے لیے تارے صرف یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انشاءاللہ کوئی آدم اعتماد نہیں لاسکتا ممبرز پی ٹی اے کے خلاف یا پرامر سے خلاف وہ ڈالے گا وہ ڈسکالیفائی ہو جائے گا جب وہ ڈسکالیفائی ہو جائے گا تو اعتماد قبول نہیں لیے سکتے اس وقت پھر یہ آسٹریڈنگ کی بات شروع کر دی نواز شریف تو آسٹریڈنگ کی پیدا ہوگا ہے یہ اتنے بڑے کرپشن کے سائنس دان ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے دس دس ہزار روپے کے جو ملازمین ان کے پاس کام کرتے تھے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ چار چار عرب روپے جو آجاتا ہے اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ پاپڑ والے فلودے والے آسے والی زرداری نے اندر جانا ہے یا شباز شریف نے پہلے اندر جانا ہے ان کی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہونی چاہیے اور یہ لائیو میڈیا کے سامنے آنی چاہیے